بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام ارتزا اور آپ دیکھ رہے ہیں جی امو تہنٹک رییکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میرے اس چینل پر صحبت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں امو تہنٹک رییکشن ویڈیوز تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیل وفید سے ہوں گے دعا کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں جو ہی انسکراتے رہے ہیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں آج جسے ویڈیو پر ہم رییکٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں پھر اس پر دیتے ہیں اپنا رییکشن تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹاپ ٹین پراؤڈ مومنٹس آف انڈیا تو یہ انڈیا کے لیے پراؤڈنگ مومنٹس ہیں تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر اس پر اپنا دیتے ہیں رییکشن تو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو بھارت کو گورامویت کرنے والے ٹاپ ٹین کشن ویزد ہم سبھی اپنے بھارتی ہونے پر گرف کرتے ہیں لیکن کئی بار یہ دیش ہی ہمیں ایسے انمول افسر دے دیتا ہے جس سے ہمارا سر گرف سے کہہ اٹھتا ہے وارے میرا انڈیا اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھارت کے کچھ ٹاپ ٹین پراؤڈ مومنٹس کے بارے میں تو بنا اور سمیں گاوائے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں کرکٹ کو پوجہ جاتا ہے لوگ کرکٹ کو چھوڑ کسی دوسری کھیل کو اتنے انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں علانگی دوہزار دس ایک ایسا سال تھا جہاں سبھی انڈیانز کومن ویلتھ گیمز کو لے کر ایکسائٹڈ تھے 1982 ایشین گیمز کے پورے اٹھارہ سال بعد دوہزار دس میں انڈیا کومن ویلتھ گیمز ہوسٹ کرنے والا تھا اب جب اپنے گھر میں مقابلہ ہو تو بھائی بھارتی ایک ہلاڑی میڈلز باہر کیسے جانے دے سکتے تھے دیش کی مٹی اور اپنے پن کی محول میں کھلاڑیوں نے اپنا شریشت بردرشن دکھایا اور کل 101 میڈلز بھارت کے نام کر لیے جس میں اسے 38 گولڈ میڈلز تھے کھیلوں کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بھارت نے 100 سے ادھک میڈلز جیتے ہوں اور ورلڈ رینکنگ میں آسٹریلیا کے بعد دوسرا ستھان پایا اس کے علاوہ ایشین گیمز میں بھی بھارت کا بہترین پارٹسپیشن رہا تھا جس میں کھلاڑیوں نے 14 گولڈ میڈلز سہت کل ملا کر 64 پتک جیتے تھے انڈیا کے لیے اور خاص کر سبھی سپورٹس لورز کے لیے یہ سال گرب بھرا رہا تھا جس کی وجہ سے ورش 2010 کو گولڈن گیر آف انڈین سپورٹس بھی مانا جاتا ہے نمبر نو پولیو فری انڈیا اپنے کئی سنسطھانوں اور سرکاری ٹیکا گرن کیندروں پر پولیو کی یہ خوراک پڑتی تو ضرور دیکھی ہوگی ویسے تو پولیو ایک بہت ہی پرانی بیماری ہے جو کی لگبھک تین ہزار ورش پہلے سے لوگوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے لیکن 1980 کے دوران پولیو کا سنکرمن اپنے پیک پر پہنچ گیا تھا تب ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی نے بھارت سہید دو سو انہے دیشوں کے ساتھ مل کر اس جان لیبا بیماری کو جر سے ختم کرنے کا نشجہ کیا لیکن یہ ایک آسان سفر نہیں ہونے والا تھا راجانیتک مدبھید کرپشن اور لوگوں کے بیچ جاگرکتا کی کمیں یہ سبھی کارن ویکسینیشن پروگرام میں بہت بڑے بادھک تھے سال 2009 میں بھارت میں قریباً سات سو اکتالیس پولیو کیس درج ہوئے تھے جو کی کسی بھی انہے دیش سے کافی زیادہ تھے لگاتار پریاسوں کے بعد جب سبھی کو لگا کہ اس بیماری پر نینترن پا لیا گیا ہے تب 2011 میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آیا لیکن اچھی بات یہ رہی کی 2011 کا یہ کیس بھارت کا آخری پولیو کیس رہا مارچ 26 2014 کو WHO نے انڈیا کو لکھت طور پر پولیو فری خوشت کر دیا ٹی وی کیمپینز، اربیٹیزمنٹس اور امیتا بچن جیسے بڑی ہستیوں دوارہ پولیو ویکسینیشن کو لے کر اویرنیس بڑھائی گئی اور دو بوند سندگی کے ٹیگ لائن کے ساتھ انڈیا نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جب بھارت جیسی بیلینز کی پپولیشن والی کنٹری پولیو کو ہرا سکتی ہے تو دنیا کا ہر دیش یہ کر سکتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ورلڈ ہریٹیز سائٹ ہونے کا مطلب کیا ہے ایک ورلڈ ہریٹیز سائٹ کو یونیسکو دوارہ کنزرویشن کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ دی جاتی ہے جو کی آنے والے کئی سالوں تک اس جگہ کے اسطھیتف کو بنائے رکھنے میں کافی مددگار ہوتی ہے آج کے سمعے میں بھارت میں کل چالیس ورلڈ ہریٹیز سائٹ موجود ہیں جن میں سے ایک قریباً آٹھ ہزار کلومیٹر لمبے ویسٹن گھارٹس بھی ہیں ایک جولائے دوہزار بارہ کو مہاراشرو سے کنیے کماری تک فیلے ان خوبصورت وادیوں نے ورلڈ ہریٹیز سائٹ ہونے کا درجہ پایا اور یہ بھارت کے لیے بھی کافی سممان کی بات ہے حالانکہ ہمالیہ سے بھی پرانے ان پہاڑوں کو یہ اسطحان دلوانے میں کافی دکھتے آئی ورلڈ ہریٹیز کمیٹی نے بھارت کے نیویدن کو پہلے نکار دیا تھا جس کے بعد اس مددے کو دوبارہ کانسیڈر کیا گیا اور جپان، ایراک، ساؤت آفریقہ سہید انے کئی دیشوں نے بھارت کے پرستاف کا سمرتن کیا یہ ہمارے لئے پڑے سو بھاکی کی بات ہے کہ ہمارا دیش پرک کرتے کھوبصورتی سے بھرا ہوا ہے اگر بات کریں ویسٹن گھارٹس کی تو یہ پہاڑیاں 365 سے بھی ادھک پھول پودھوں اور جیووں کا گھر ہے جو کی گلوبلی ایکسٹنٹ ہونے کے کگار پر ہیں 16 دسمبر بھارت اور اس کے پڑوسی دیش بھارت اور پاکستان کے لئے مہتو پرون دن ہے 1971 بھارت میں پاکستان کے خلاف یدھ چیتا تھا جس کے پرنام سوروب بھارت جو کی تب پوروی پاکستان تھا اس کا جنم ہوا آج سے 50 سال پہلے 16 دسمبر کے ہی دن پاکستان نے اپنا آدھا دیش اور پورو میں اپنی سینہ خود دی تھی اور اسے بھارت کے سامنے سرینڈر کرنا پڑا تھا دویتی یہ وشبی یدھ کے بعد یہ سب سے بڑا سیننے آتنو سمرپن بھی تھا یدھ تب شروع ہوا جب پاکستان نے 11 بھارتی ائر بیس پر ہوایی حملے کیے یہ شاید پہلی بار تھا جب بھارت کی تینوں سینہوں نے ایک ساتھ لڑائی لڑیں بھارت نے پششیم میں پاکستانی سینہ کی حرکتوں کا ترنت جواب دیا اور لگ بھک 15,010 کلومیٹر لمبے پاکستان کشتر پر قبضہ کر لیا پاکستانی سینہ کے پرمکو جنرل آمیر عبداللہ خان نیازی نے 93,000 سینکوں کے ساتھ بانگلہ دیش کی مکتی باہینی اور انڈین جوائنٹ فورسز کے سامنے آتما سمرپن کیا جس کے بعد جا کر 13 دن لمبا یہ یدھ سماپت ہوا تھا بھارت کے اس سپھلتا نے بانگلہ دیش کے 75 ارب لوگوں کو ان کی آزادی دلوائی تھی انڈیا کی جنت آج بھی اس دن کو یاد کر اپنے سینکوں پر گربوں محسوس کرتی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے دیش کے لوگوں کی سرکشہ کی بلکہ دشمن دیش کے ناغرگوں کو بھی ان کا ادھیکار دلوائیا نمبر 6 ورلڈ یوگا ٹے ہر بھارتی اپنی سنسکرطی کو پھلتے پھولتے دیکھ گورمویت انفف کرتا ہے اور 21 جون کو انترازتی اس طر پر منایا جانے والا یوگ دیواز اس بات کا ایک سٹیگ ادھارن ہے کئی سو سالوں سے بھارت کی سبتہ یوگ سے جڑی ہوئی ہے اور جیون جینے کی اس انوکی شیلی کا مان آج پوری دنیا کر رہی ہے دراصل ورلڈ یوگا ٹے کے پہلے ہی وشو بھر کے لوگ یوگ کو اپنا چکے تھے بس ضرورت تھی ایک پہچان کی جو کی اسے 21 جون 2015 میں یونایٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی دوارہ دیا گیا حالانکہ اس ہٹ کے سوچ کا پرستاو ہمارے پریزنٹ پرائم مینیسٹر موڈی جی نے دیا تھا آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر 21 جون ہی کیوں تو جنہوں نے یہ سجھاو دیا تھا یعنی ہمارے دیش کے پرثان منتری انہوں نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا 21 جون سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے جسے دنیا بھر میں الگ الگ وجہوں سے اچھا مانا جاتا ہے موڈی جی نے یہ بھی کہا کہ یوگ بھارت کے پراجین سبھیتہ کی انمول دھروغ رہے اور پھر گیا تھا پورے ویشپ میں بھارت کی سنسکریتی کا ڈنگ کا بجا جہاں پردھان منتری نے 21 جون 2015 کو راج پتھ میں 84 دیشوں کے افیشلز اور 35 ہزار لوگوں کے ساتھ یوگ کے کئی آسنوں کا بھیاز کیا جس کا لائف ٹیلیکاسٹ پوری دنیا نے دیکھا اور یہ بے شک ہمارے لیے گرف کی بات ہے نمبر پانچ نیوکلئر پاور بڑھتے دکھنی کی کرن اور آدھنک ہتیاروں نے دھرتی پر موجود سبھی دیشوں کے لیے خطرہ بڑھا دیا ہے ایسے میں کسی بھی دیش کے لیے مارڈن ویپن سے سشکت ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے 1962 میں ہوئے انڈو پاک یوت کی وجہ سے بھارت کے لیے بھی اپنے ہتیاروں اور سینے طاقت کو بڑھانے کا سمیں آ گیا تھا اپنے نورث ایسٹن اور نورث ویسٹن باؤنٹریز میں گڑھ بنائے ہوئے دشمن کے ڈرانے کے لیے انڈیا کو ایک طاقتور اور فل پروف میکنیزم چاہیے تھا جس کا اوپائے تھا نیوکلئر ویپنز 18 مائی 1974 میں بھارت نے پڑھا ہی بھارت نے پڑھانے کی اور ایک اعتحاسے قدم تھا جس نے بھارت کو گلوبلی ایک ویپنائیسٹ دیش ہونے کی پہچان دلوائی تھی نمبر چار ٹریلین ڈالر انڈیاں اکانومی سینے طاقت سے بہلے کسی بھی دیش کے لیے ایکانومی گراؤنٹ پر سٹیبل ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور بھارت نے بڑی بخوبی کر دکھایا انڈیا کے پاس نہ کیول ایک شکلیشالی سینے نیبل ہے بلکہ ایک گروہ این ایکسپینڈ کرتی ہوئی ایکانومی بھی ہے آزادی کے بعد سے بھارت کئی آرثک سنگٹوں سے گزرا ہے علاقی ہمارے دیش نے کبھی بھی اپنے ایکانومی سٹرنگھ کو کھونے نہیں دیا آپ میں سے شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے یہ بھارت ایک ٹریلین ڈالر ایکانومی ہے یعنی کی بھارت کی نومینل جی ڈی پی ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے جو کہ اسے ورلڈ کی لیڈنگ ایکانومی کنٹریز میں سے ایک بناتا ہے علاقی اس ٹریلین ڈالر مارک کو پورا کرنے میں بھارت کو قریبا ساٹھ سال لگ گئے اور پھر اگلے بارہ سال اسے دو ٹریلین تک پہنچنے میں لیکن دوہزار چودہ کے بعد پانچ سالوں کے انترال میں ہی بھارت نے تین ٹریلین کے لکشے کو پورا کر دکھا ہے آنے والے سالوں میں بھارت کا گول ہے اگلے پانچ ورشوں کے بھیدر پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی خڑی کرنا کیا آپ کو لگتا ہے بھارت یہ کر پائے گا پیچھے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں نمبر تین اری دسوجیکل سٹرائک بھارت ایک چاندی پریہ دیش ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ دشمن کو اس سبق سکھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا 18 ستمبر 2016 کو پوری شہر کے پاس ایک آرمی بیس پر چار آمدھ ملٹنٹس دوارہ ایک فیدائین حملہ کیا گیا تھا جس میں 19 بھارتی جوان مارے گئے تھے اور یہ حملے گئے ٹھیک گیارہ دنوں کے بعد بھارت نے پاکستان میں چھپے سسپیکٹڈ ملٹنٹس کو سلجیکل سٹرائک کے ذریعے مار گرائیا یہ ایک پری پلانڈ اٹیک تھا اس کے لیے سرکار نے ملٹری کو کاروائی کرنے کی پوری چھوٹ دے دی تھی ملٹنٹ حملے میں مارے گئے بھارتی جوانوں کی شہادت کا انڈین آرمی نے موہ توڑ بدلہ لیا اور دشمن کو اپنی طاقت دکھا دی اس دن بھارت کے سبھی لوگوں نے اپنے دیش کا ایک انوکھا روپ دیکھا تھا اسی طرح بالاکوٹ سٹرائک بھی ایک زوردار تھپڑ تھا انہ آتنگوادی اور انہیں پناہ دینے والے دیش کے لیے یہ بھارت پلواوا جیسے آتنگوادی ہم لوگ کو اب اور سہن نہیں کرنے والا اور بھارت جان کا بدلہ جان سے لینا جانتا ہے نمبر دو دکارگل وار کارگل یوت بھارت اور پاکستان کی بیچ مائی اور جولائی انیس سو انیانی آنوے میں کشمیر کے کارگل زلے میں ایل او سی پر لڑا گیا تھا یوت گدران بھارتی سینہ پاکستانی خسپیٹیوں کو خدیڑ کر باہر نکال پانے میں سفل ہو پائی تھی اور انڈیا نارمی نے آپریشن وجہ کے حصے گروپ میں ٹائگر ہل اور انے چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا بھارتی سینکو نے تین مہینے کے سنگھرش کے بعد یہ جیت حاصل کی تھی جس کے کاران دونوں پکشوں کے لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور بھارتی پکش نے اپنے لگ بھگ چار سو نبے دکاریوں سینکو اور جوانوں کو کھو دیا تھا اس جنگ کی یادیں آج بھی ان شہید جوانوں کی داستان بیان کرتی ہے جنہوں نے مرتے دم تک اپنے دیش کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ چیت ہمیشہ سے بھارتیوں کے دل کے قریب رہی ہے اس لئے ہر ورش پورا دیش 26 جولائی کو کارگل وجہ دلس مناتا ہے اور کارگل ید کے گورموید وجہ کے لیے جوانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہے نمبر ایک مشن منگل یان بھارت کے منگل یان کے چرچے تو پورے انترکش میں پھیلے ہوئے ہیں بھارت کے مارس اوربیٹر مشن سپیس کراپٹ نے دوزار اکس میں اپنی ککشہ میں سات ارثیئرز پورے کر لیے ہیں ویسے تو اسے کیول 6 مہینے تک یہ اوربیٹ میں رہنے کیلئے بنایا گیا تھا حالانگی ابھی بھی اس میں ایک دشک تکٹکے رہنے کا پنچ بچا ہے منگل یان اسرو کا پہلا انٹرپلانیٹری مشن تھا جسے 5 نومبر 2013 کو شری ہری کوٹا سپیس پورٹ سے لانچ کیا گیا تھا اوربیٹر 24 ستمبر 2014 کو اپنے پہلے پریاس میں ہی منگل گرہ کی ککشہ میں پرویش کر گیا جس سے بھارت پہلا ایشیای دیش بن گیا جس نے اپنے مارس آربیٹر مشن کو سکسیسپولی لانچ کیا اور اپنے پہلے پریاس میں منگل کی ککشہ میں پرویش کرنے والا ویڈیو بسند آئی ہو تو دوستو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بھولیے گا جس سے آپ کے دوستو کو بھی ایسی رومانچت جانکاریاں ملتی رہے ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنیواد یہ تھی ویڈیو بلکل جی یہ پروڈنگ مومنٹس تھے انڈیا کے لئے انڈیا کے عمام کے لئے اور کیوں نہ ہوں کہ جب ملت کسی بھی شعبہ میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کوئی جیت حاصل کرتا ہے تو وہ ملک و قوم کے لئے پریڈنگ مومنٹس ہوتے ہیں پراؤڈ کرنے کی فخر کرنے کی پراؤڈ کا مطلب تو فخر کرنا تو یہ انڈیا کے لئے بھی میں نے دیکھے دس پراؤڈنگ مومنٹس جن میں انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے فتوحات حاصل کی سب سے پہلے جو وہ ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ دو در بارہ کی کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے ریکارڈ جو ہیں وہ فتوحات حاصل کی میرا خیال میں ایک سوسز اوپ جو ہیں انہوں نے گولڈ میڈلز جو ہیں وہ حاصل کی اور بھی بہت زیادہ میڈلز حاصل کیے تو وہ دوزار بارہ کی کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے ریکارڈ فتوحات حاصل کی اور اپنے ملک کا نام روشن کیا تو یہ ایک پراؤڈنگ مومنٹ تھا ان کے لئے جو دوسری بڑی تھی وہ پولیو جس میں ہمارا ملک ابھی تک بھنسہ ہوا ہے اور پولیو ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو رہی تو میرا خیال میں وہ جو انڈیا ہے انہوں نے پولیو سے اپنے آپ کو فری کر لیا ہے یہ بھی ان کے لئے ایک پراؤڈنگ مومنٹ ہے تو اور بھی کافی واقعے بتایا گئے کہ مطلب کے ایک جو نیوکلیر مطلب کے پاور ہے وہ بنے ہمارے ملک نے بھی ایٹمی دماغے کیے تو ہمارا ملک بھی نیوکلیر پاور ہے لیکن انہوں نے ہم سے پہلے کیے وہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے یہ بھی ان کے لئے ایک پراؤڈنگ مومنٹ تھے تو اوبرال سارے جو چیزیں کی تو ایک دو چیزیں جو میرے لئے شیم کی بات ہیں جو انیس سو اکتر کی مطلب کے جنگ میں ہمارے ملک کو شکست ہوئی تھی وہ شکست اس لئے کہ جو ہمارا جنرل نیازی تھا اس نے سلنڈر کر دیا تھا انڈین آرمی کے آگے تو یہ میرے لئے ایک شرم ناک بات ہے ہمارے لئے تو انڈیا کے لئے جو پراؤڈنگ مومنٹ تھا تو انہوں نے فتوحات اصل کی تو جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لئے ملک کے لئے جو فتوحات ہوتی ہیں وہ پراؤڈنگ مومنٹس ہوتی ہیں تو انڈیا کے لئے یہ دس جو موقع ہیں یہ پراؤڈنگ مومنٹس تھے اس میں سپیس پر انہوں نے ایک سیارہ مطلب کے وہ جو پیجہ وہ بھی ہے ان کے لئے پراؤڈنگ مومنٹس ہے تو اور بھی کافی چیزیں اس میں بتائی گی دس جو بہترین مطلب کے انہوں نے بتائے تو کچھ جنگوں کا ذکر کیا کچھ مطلب کے انوینشنز کا ذکر کیا کچھ سپورٹس کے مطلب کے تھے کوئی اس طرح کے سارے معاملات تھے تو یہ اوورال پراؤڈنگ مومنٹس تھے انڈیا کے لئے اور ہر قوم جو ہے جب اس کے لئے ایسے موقعیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ پر فقر بسوط کرتی ہیں قوم میں پراؤڈنگ فیل کرتی ہیں تو اور اچھی بات ہوتی ہے تو وش میں وش کرتا ہوں انڈیا والے کو انڈیا کے لوگوں کو کہ ان کے لئے یہ بڑے قیمتی دس موقع ہیں اپنے ملک پر فقر کرنے کے لئے اپنی قوم پر فقر کرنے کے لئے کہ انہوں نے دس موقعوں پر کوئی نہ کوئی فتوحات حصل کی ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں کا ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہے تو اسی طرح ساری قومیں جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے جب بھی کہیں پر انہوں کے فتوحات ہوتی ہیں تو وہ ان پر پراؤڈ فیل کرتی ہیں تو ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے اچھے اچھے مطلب کیے لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ مجھے ذریبات ہے وہ اچھی اچھی تو نہیں مطلب کے میرے لئے وہ شرم تھی یہ ایک مطلب کے انیس سو قطر کی جنگ ہم جب بھرے ہارے تو اس کے لئے ان کے لئے تو پراؤڈنگ مومنٹ تھے لیکن ہماری میرے لئے تھوڑا سا وہ ایسے تھا کہ میں تھوڑا سا عجیب سا فیل کر رہا تھا تو اوہرال بڑا اچھا مطلب کے میں یہ مطلب کے ویڈیو میں بتایا کی چیزیں اور ساری کے ساری چیزیں جو تھیں اس میں انڈیا کریب پراؤڈنگ مومنٹ تھیں تو ایسے ہی قومیں جو ہے وہ بنتی ہیں اور ایسے ہی مطلب کے ان کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے تو ایسے ہی کرنا چاہیے اور فتوحات اصل کرنی چاہیے اور ہر کام میں ایک نیا سا نیا جو انوینشنز ہوتی ہیں اور فتوحات ہوتی ہیں مطلب کے کوئی پرنڈرکٹس بنانی ہوتی ہیں کچھ تو یہ تھی پراؤڈنگ مومنٹس آف انڈیا تو یہ تھی ہمارا اتنی ریاکشن تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ریاکشن پسند ہے اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پسند کیجئے لائک کیجئے ہمارے چلال کو سبسکرائب کیجئے تو اگری ویڈیو تک جی اجازت دیجئے اللہ حافظ